سٹوڈنٹ ویزے پر ایک لڑکی پاکستان سے انگلینڈ آئی لندن کے یونیورسٹی میں اس کا ایڈمیشن ہو گیا لیکن ایک سمسٹر پاس نہ کر پئی پہلے ہی سمسٹر میں بار بار فیل ہوتی رہی حتیٰ کہ تانگا کر اپنی تعلیم چھوڑ دی اور ادھر چھوٹی مٹی جاب کرنے لگی اسی طرح اٹھارہ ماہ میں مختلف قسم کی جابز کر کے پیٹ پالتی رہی حتیٰ کہ اس کا ویزہ بھی ایکسپائر ہو گیا اس سے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے پردیس میں بڑی مشکل میں گر چکی تھی غیر کارنونی شہریت کو چھپانے کے لیے وہ ایک فلیٹ میں رہنے لگی جہاں اس کے ساتھ پانچ لڑکے رہتے تھے جس میں تین گورے اور دو افریقی لڑکے شامل تھے وہ لڑکی ان کے لیے کھانا پکا تھی ان کی کپڑے استری کر دیتی اور کپڑے دھوتی بھی تھی اس کا اپنا بیٹ تک نہیں تھا پانچ لڑکے باری باری اس کے ساتھ رات گزارتے تھے مگر اس کے گھر والے یہی سمجھ رہے تھے کہ ہماری بیٹی لندن میں تعلیم حاصل کر رہی ہے میں کافی عرصے سے منصوبہ بندی بنا رہا تھا کہ کسی طرح لڑکی کو ان کے چنگل سے آزاد کروں لیکن بے بستا کیونکہ میں بھی تو پردیس میں تھا پینتی سال بعد جب میں وطن واپس لوٹ رہا تھا تب اس نے مجھے ایک خط دیا اور کہا کہ یہ خط میری ماں کو دے دینا دوران پرواز میرے دل میں آیا کہ خط کو کھول کر ایک دفعہ پڑھا جائے میں نے خط کھوڑ کر پڑھا تو دنگ رہ گیا کیونکہ اس میں لکھا تھا کہ کرن اپنی ماں سے شکیت کر رہی تھی کہ اس کا بھائی واجد ہم بہن بھائیوں میں سب سے بڑا ہے اس گھر کے ذمہ داری اس کے اوپر ہے باپ کے گزرنے کے بعد وہی اس گھر کا سربراہ ہے ایک سربراہ ہونے کے ناتے اس کے کچھ فرائز ہیں انہیں ان فرائز کا خیال رکھنا چاہیے مگر افسوس کہ وہ اپنے فرائز ادا نہیں کر رہا سارا دن کرکٹ کھیلتا ہے اس کے کرکٹ کے میچز اگر شہر تک محدود ہوتے تب بھی مسئلہ نہیں تھا مسئلہ یہ ہے کہ دور دراز علاقوں میں کرکٹ کھلنے جاتا ہے ماں نے بیٹی کے موہ سے یہ الفاظ سنے تو کہا کہ تمہارا بھائی ہے خود بات کر کے دیکھ لو میں کافی سمجھا چکی ہوں لیکن میری بات کا اس پر کسی قسم کا اثر نہیں ہوتا اس کا باپ بھی جب تک زندہ رہا اسے سمجھا سمجھا کر اس دنیا سے چل بسا اس کے باپ نے تو اس حد تک کہہ دیا تھا کہ اگر تمہیں کرکٹ کھیلنے کا شوق ہے تو اسے اپنا پیشہ بنا لو کرکٹ سے لوگ کافی پیسہ کمارے ہیں لیکن بغیر آمدن بغیر سیلے کے تم کھیلنا افورڈ نہیں کر سکتے ہم جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اس کے بچے یوں آوارا نہیں پھر سکتے مگر واجد نے اپنے باپ کی نصیت پر عمل نہ کیا تو وہ ہماری کیا خاک سنے گا آج ہم نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ جیسے ہی بھائی گھر آئے گا تو میں تو ضرور اس سے بات کروں گی کرن کو سب سے پہلے زیادہ پریشانی اس بات کی تھی اپنے چھوٹے بھائی ارسلان کی اس کا چھوٹا بھائی ارسلان جو سیکنڈیئر کا سٹوڈنٹ تھا پڑھائی میں بہت لائق تھا میٹریک میں بھی اس نے پہلی پوزیشن آزل کی تھی فاسٹ ڈیئر میں اچھے نمبر لیے میڈیکل فیلڈ میں جانا چاہتا تھا اس کا خواب تھا کہ وہ ڈاکٹر بن جائے مگر مشکل یہ تھی کہ ٹویشن میں کافی خرچہ آ رہا تھا پھر انٹری ٹیسٹ کا بھی الگ خرچہ ہونا تھا ان تمام اخراجات کے لیے کرن پریشان تھی اس کے باپ وسائل نہیں تھے مگر اپنے بھائی کو ڈاکٹر بننا اس کا خواب تھا جس کی تعبیر ہر صورت میں چاہتی تھی وہ خود بھی تعلیم میں کافی لائق تھی بی اے سی کر رکھی تھی ماسٹرز کے لیے اپلائی کرنا تھا واجد شام کو جیسے ہی گھر آیا تو کرن نے بھائی سے اس سلسلے میں بات کی کہ بھائی ہمارے گھر کے اخراجات بہت بڑھ چکے ہیں چھوٹے بھائی کی تعلیم کا بھی مسئلہ ہے ڈاکٹر بننا اس کا خواب ہے ٹویشن فیس اور انٹری ٹیسٹ بھی جتنے بھی اخراجات ہوں گے وہ ہم نے مل کر ہی پورے کرنے ہیں مجھ سے جتنا ہو رہا ہے میں اس گھر کے لیے کر رہی ہوں ٹویشن پڑھاتی ہوں سلائی کڑھائی کر کے میں امی کی عدویات اور گھر کے اخراجات پورے کرنے کی کوشش کر رہی ہوں آپ اس گھر کے بڑے ہیں آپ پر بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں واجد نے جب بہن کے موں سے یہ الفاظ سنے تو غصہ بالکل نہ آیا وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کی بہن ٹھیک کر رہی ہے واجد کہنے لگا بہن میں مانتا ہوں اگر آپ کے پاس میرے لیے کوئی جاب ہے تو میں وہ کرنے کو لیے تیار ہوں میں نے بہت کوشش کی کہ کوئی جاب مل جائے لیکن کہیں اچھی جاب مل نہیں رہی کرن نے بھائی سے کہا کہ بھائی اگر چھوٹی جاب بھی مل رہی ہے تب بھی کر لیں اگر ایک منت میں دس سے پندرہ ہزار ہمارے گھر میں ایکسٹرا آئیں گے تو اس کا ہمیں ضرور فائدہ ہوگا ہمارے محلے کی امام مسجد نے ماں سے کہا ہے کہ بینک میں سیکورٹی گارڈ کی جاب دستیاب ہے اگر ان کا بیٹا کرنا چاہے تو مولانا کا چھوٹا بھائی جو بیمار ہے کئی دنوں سے وہ سیکورٹی گارڈ کے فرائض انجام نہیں دے رہا بینک والوں نے کہا ہے کہ اگر آپ بھائی کی ریپلیسمنٹ دے دیں تو بہتر ہوگا مہینے کی بیس ہزار تنخواہ ہیں آپ کرنا چاہیں گے واجد نے اپنی بہن کے چہرے پر خور سے دیکھا اس کی آنکھیں یہی کہہ رہی تھی کہ بھائی یہ جاب کر لیں اس نے کہا ٹھیک ہے میں یہ جاب کر لوں گا صبح نو سے لے کر شام پانچ بجے تک وہ بینک کے باہر سیکورٹی گارڈ کے فرائض سر انجام دیتا اور اس کے علاوہ کرکٹ بھی کھیلتا اس نے یہ بھی نہ چھوڑا رات کے اوقات میں وہ اکثر میدانوں کی زینت بنا رہتا ابھی اسے سیکورٹی گارڈ کی جاب کرتے ہوئے کچھ دن ہی گزرے تھے کہ ایک انوکھا واقعہ پیش آیا وہ بینک کے باہر بیٹھا تھا اس نے دیکھا کہ بڑی سی گاڑی میں سے ایک لڑکی نکلی اس نے ڈرائیور کو اشارہ کیا کہ گاڑی کو سائٹ پر رکھو اور بینک کے اندر داخل ہوئی ہلیے سے وہ امیر و کبیر لڑکی معلوم ہوتی تھی لڑکی اندر داخل ہوئی بینک مینجر سے کچھ ڈسکشن ہوئی اس کے بعد آدھے گھنٹے بعد وہ بینک سے باہر نکلی پتہ نہیں کوئی خاندانی دشمنی تھی یا پھر کیا معاملہ تھا لڑکی جیسے ہی بینک سے باہر نکلی تو دو گاڑیاں جس میں اسلحے سے لدے ہوئے کچھ لوگ تھے انہوں نے لڑکی کو اسلحے کے زور پر اغوا کر لیا ڈرائیور نے گاڑی چلانے کی کوشش کی تو انہوں نے ڈرائیور پر فائر کر دیا اور وہ زخمی حالت میں ادھر رہا واجد نے جب یہ معاملہ دیکھا تو اس سے رہا نہ کیا اس نے ساتھ کڑے بائیک کو سٹارٹ کیا اور اس گاڑی کا پیچھا کیا جو لڑکی کو اغوا کر کے لے جا رہے تھے جب انہیں یقین ہوا کہ گاڑی کا پیچھا کوئی کر رہا ہے تو انہوں نے واجد پر فائر کیے واجد خود کو بچاتا ہوا ان کو فالو کرتا رہا یہ کوئی فلمی سین معلوم ہوتا تھا لیکن یہ حقیقت میں ہو رہا تھا شروع میں ہی بھائی کی عادت تھی کہ کسی کو مشکل میں نہیں دیکھ سکتا تھا کسی کو بھی بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دیتا یہ پہلی بار نہیں تھا اس سے پہلے بھی جب ایک شخص خودکشی کی نیت سے بجلی کے کھمبے پر چڑ گیا تھا تمام لوگ نیچے اسے آوازیں دے رہے تھے لیکن وہ کسی کی نہیں مان رہا تھا بلکہ اس نے دھمکی دی تھی کہ اگر کوئی میرے نزدیک آئے گا بھی تو میں بجلی کے کھمبے کو ہاتھ لگا کر اپنی جان دے دوں گا اس ڈر سے کوئی بھی اس کی طرف بار نہیں رہا تھا واجد بھائی نے ایک خطرہ مول لیا اور مکان کی چھت پر چڑ گیا پھر بڑے ہی خفیہ انداز سے اس نے خودکشی کرنے والے شخص پر چھلانگ لگا دی تھی اور اسی طرح اسے کھمبے سے نیچے لانے میں کامیاب ہوا اس شخص نے واجد سے یہ بھی کہا تھا کہ تم نے مجھے بچا تو لیا لیکن یاد رکھو میں کل پھر ایسی حرکت کروں گا کب تک مجھے خودکشی سے بچاتے رہو گے واجد اس کے ساتھ وقت پتانے لگا یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر یہ شخص اپنی جان کیوں لینا چاہتا ہے حالانکہ اس کے سگے بھائیوں نے بھی اس سے بچانے کی کوشش نہیں کی نہ ہی مسائل جان پائے واجد نے اس کے مسائل کو جاننے کی کوشش کی ان کو حل کیا پھر اسی طرح اس نے خودکشی کا فیصلہ ترک کر دیا خیر اب اس گاڑی کا پیچھا کر رہا تھا وہ مسلسل میرے بھائی پر فائرنگ کر رہے تھے ایک فائر بدقسمتی سے میرے بھائی کے کاندھے پر جا لگا کاندھا زخمی ہونے کے باوجود اس نے بھائی گاڑی کے قریب لانے کی کوشش کی یہ شخص ہمارا تاکب کرتا ہوا گاڑی تک پہنچ جائے گا انہیں یہ محسوس ہوا تب انہوں نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور لڑکی کو باہر پھینک دیا شاید وہ لڑکی کو اغواق کرنے اور پھر نامعلوم مقام پر لے جانا چاہتے تھے لیکن وہ اپنے اس منصوبے میں ناکام ہوئے اور مجبورا لڑکی کو گاڑی سے نیچے پھینکنا پڑا واجد زخمی تھا لیکن پھر بھی اس نے لڑکی کو بائیک پر بٹھایا گاڑی سے نیچے گرنے کی وجہ سے لڑکی کو خراشی آئیں تو وہ بھی تھوڑی زخمی تھی اس لڑکی کا نام شازیہ تھا اور اس کا باپ ایک بہت بڑا تاجر تھا اغواق کرنے والی لڑکی کے باپ سے اس کی بیٹی کی قیمت وصل کرنا چاہتے تھے لیکن ان کے سارے منصوبے مٹی میں مل گئے صرف واجد کی وجہ سے پندرہ من بعد ہی لڑکی باپ کے پاس تھی باپ زندہ سلامت دیکھ کر اسے بہت خوش ہوا جب اسے پتا چلا کہ واجد کی وجہ سے لڑکی کی جان بچی ہے تو اس نے واجد کا بھی شکریہ آتا کیا وہ واجد کو انعام کے طور پر پیسے دینا چاہ رہا تھا لیکن اس نے ایک روپیہ بھی لینے سے انکار کیا اور یہ کہا کہ میں نے اس کی جان پیسوں کے لیے نہیں بچائیں اس کے بعد یہ جان کر واجد کو بہت افسوس ہوا کہ بینک والوں نے اسے نوکری سے فارغ کر دیا ہمارے خاندان کو جو خوشی واجد کی نوکری کی شکل میں ملی تھی تھوڑے دن بعد ختم ہو گئی میں نے اپنے بھائی پر غصہ کیا اور کہا کہ کیا ضرورت تھی تمہیں ایسے کسی کے پیچھے جانے کی اس لحاظ سے تمہاری جان بھی خطرے میں تھی اور اس کا تجھے یہ صلح ملا کہ بینک والوں نے تجھے نوکری سے ہی فارغ کر دیا واجد نے مسکرا کر کہا کہ بہن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اللہ تعالی کوئی اور سبب پیدا کر دے گا ویسے بھی یہ نوکری میری خوش نہیں تھی میں تو مجبوری کی حالت میں کر رہا تھا شازیہ کے باپ کو کسی طرح یہ معلوم ہو گیا کہ جس سیکورٹی گارڈ نے میری بیٹی کی جان بچائی تھی تو بینک والوں نے انہیں نوکری سے فارغ کر دیا وہ خود ہمارے گھر آئے اس کے بعد واجد کو اگلے دن ملنے کو کہا ایک کارڈ بھی دیا جس پر آفیس کا پتہ تھا دوسرے دن واجد اس پتے پر جا پہنچا تو یہ بڑا سا آفیس تھا ان کی اپنی کمپنی تھی فردوس صاحب نے میرے بھائی کو کلارک کی جاب دے دی چالیس ہزار تنخواہ تھی یہ جاب سیکورٹی گارڈ سے بہت بہتر تھی واجد مسکراتا ہوا واپس آیا مجھ سے کہنے لگا کہ میں نے تجھے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرنے والا ہے انہوں نے مجھے چھوٹی جاب سے نکالا تو دوسرے دن اس سے بھی اچھی جاب کی آفر ہو گئی اس کے ساتھ ساتھ میں بہت خوش تھی کیونکہ اب ہم چھوٹے کے تمام اخراجات پورے کر سکتے تھے اور اس کا ڈاکٹر بننے کا خواب پورا ہونے والا تھا اس آفرس میں شازیہ کبھی کبھی اپنے باپ سے ملنے آتی تھی جب اسے پتا چلا کہ واجد وہاں جاب کر رہا ہے تو بہت خوش ہوئی ایک بار پھر میرے بھائی کا شکریہ ادا کیا اپنے باپ کی غیر موجودگی میں شازیہ آفرس میں بیٹھ کر سب ہینڈل کرتی تھی دل ہی دل میں میرے بھائی کو پسند کرنے لگی تھی اور اس نے اپنی پسند کا اظہار بھی کیا تھا بھائی نے اس سے کہا تھا کہ آپ کے باپ کمپنی کا مالک ہے میں یہاں مرمولی سا کلرک ہوں اور آپ کمپنی کی مالک ہیں تو ہمارا تو کوئی جوڑ نہیں مگر شازیہ نے کہا کہ میں اپنے باپ سے بات کروں گی امید ہے کہ ابباجان میری پسند پر اعتراض نہیں کریں گے گھر آ کر واجد نے اس سلسلے میں مجھ سے بات کی اور کہا کہ جس آفرس میں کام کرتا ہوں اس کی لڑکی مجھے پسند کرتی ہے جس کی میں نے جان بچائی تھی یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی میں نے بھائی کو منع کیا کہ اس لڑکی اور ہمارے خاندان کا کوئی جوڑ نہیں وہ جذبات میں ایسا کہہ رہی ہے لیکن اس کا باپ کبھی بھی اس رشتے کے لیے رضا مند نہیں ہوگا وہ نہیں چاہے گا کہ ایک غری ملازم سے اس کی بیٹی شادی کرے مگر واجد مجھے اس بات کا یقین دلا رہا تھا کہ وہ لڑکی مجھے پسند کرتی ہے اور اگر ست پوچھو تو میں بھی اسے پسند کرنے لگا اور ہماری پسند کو دیکھتے ہوئے اس کا باپ کبھی بھی اس رشتے پر اعتراض نہیں کرے گا واجد بھائی کی یہ بات سن کر میں حیران ہوئی کہ کس طرح وہ ایک ایسی لڑکی سے پیار کر بیٹھا ہے جو حیثیت میں ہم سے بہت آگے تھی دوسرے دن شازیہ واجد کے پاس آئی اور کہا کہ اببہ سے میں نے بات کی بدقسمتی سے اببہ اس رشتے کے لیے رضا مند نہیں مگر میں پھر بھی فیصلہ کر چکی ہوں کہ ہم شادی کریں گے میں شادی تجھ سے ہی کروں گی اور کسی سے نہیں لہٰذا کوٹ میریج ہی کریں گے واجد سوچنے لگا کہ ایسا ہمارے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے مگر شازیہ نے اس بات کا یقین دلایا کہ اببہ شروع میں ناراض ہوں گے لیکن بعد میں مان جائیں گے لیکن اب وہ اس رشتے کے لیے بالکل راضی نہیں ہو رہے تو ہماری مجبوری ہے وہ اپنے دوست کے بیٹے سے میری شادی کرنا چاہتے ہیں مگر میں اسے پسند نہیں کرتی اببہ بھی اس لیے شادی کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ وہ ایک شادی نہیں بزنس ڈیل ہے دو ایسے خاندانوں کے درمیان شادی ہوگی جس میں دونوں ہی کمپنی کے آدھے شیئرز کے مالک ہیں اور اس رشتے کی بدولت وہ اپنے کاروبار کو زیادہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں واجد نے گھر آ کر ہم سب کو اس بات سے آگاہ کیا ریپورٹ میریج ہی کریں گے واجد صبح گھر سے نکل رہا تھا کہ گاڑی میں اسے اغوا کر لیا گیا اس کے بعد کچھ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کہاں ہے بھائی اچانک غیب ہو گئے تھے ہم بہت پریشان تھے لیکن میں سارا معاملہ سمجھ چکی تھی ایک ہفتے تک بھائی کہیں نظر نہ آئے تو پولیس میں ریپورٹ درج کرانے گئے لیکن پھر بھی بازیاب نہ ہو سکے میری ماں شازیہ کے باپ کے پاس گئی اور ہاتھ جڑ کر کہا کہ خدارہ میرے بیٹے کو آپ چھوڑ دیجئے میں جان کی ہوں کہ وہ آپ کے قبضے میں ہیں آپ اسے چھوڑ دیجئے گا میں اپنے بیٹے کو سمجھا لوں گی کہ ہماری حصیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے شاید اسے میری ماں پر ترسا گیا یا پھر شاید یہ وجہ تھی کہ اس نے شازیہ کی جان بچ رہی تھی اس لئے انہوں نے واجد کی جان نان لی اور دس دن بعد گھر پر پھینک کر چلے گئے واجد کو بہت مار پڑی تھی اس کے جسم کے ہر حصے پر زخم تھے انہوں نے واجد سے کہا کہ تم نے سیٹ صاحب کی بیٹی کی جان بچے لہذا ہم تمہیں زندہ چھوڑ رہے ہیں ورنہ تمہاری سزا یہی تھی کہ تمہیں کاٹ کر دریا میں پھینک دیا جاتا ماں نے واجد کو جب اس حال میں دیکھا تو اپنا دوپٹا اس کے پیروں میں ڈال کر کہا کہ بیٹا تمہاری زندگی سے بڑھ کر میری لئے کچھ نہیں خدارہ اپنے اس ارادے سے باز آ جاؤ اور اس لڑکی کو بھول جاؤ ماں کی حالت کو دیکھتے ہوئے واجد نے شازیہ کو سختی سے منع کیا کہ اب مجھے بھول جاؤ ہماری شادی ممکن نہیں اگر یہ شادی ہوگی تو دو خاندان تباہ ہو جائیں گے اور میں تمام خاندان والوں کو ناخش کر کے یہ رشتہ نہیں کر سکتا شازیہ بھی حالات کو سمجھتے ہوئے میرے بھائی سے دور ہو گئی لیکن ظالموں نے بھائی کو اتنا مارا تھا کہ اندرونی چوٹے ہیں اور بھائی جگر کا مریض بن گیا اب بھائی کی مرض کو دیکھتے ہوئے مجھے ہی خاندان کے لئے کچھ کرنا تھا ادھر کوئی ڈھنگ کی جاب نہیں تھی میں نے باہر جانے کا منصوبہ بنایا سٹڈی ویزے کے لئے برطانیہ میں اپلائی کیا اور پھر لندن کی ایک اچھی یونیورسٹی میں میرا ایڈمیشن ہو گیا لیکن ویزے کے لئے پیسے نہیں تھے میں نے کہا اممہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان زیورات کو فروخت کر کے ویزے کے پیسے اکٹھے کیا جائیں پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں ادھر جاب بھی کروں گی اور پھر امید ہے کہ اتنے زیورات آسانی سے ہم دوبارہ خرید لیں گے ماں کے لئے یہ فیصلہ آسان نہیں تھا لیکن میرے جذبے کو دیکھتے ہوئے ماں نے وہ زیورات میرے حوالے کیے سٹڈی ویزے پر میں انگلنڈ روانہ ہوئی منصوبہ تو یہی تھا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ادھر جاب بھی کروں گی اور پھر ادھر برطانیہ میں کوئی اچھا سا لڑکا مل جائے گا تو پھر اس کے ساتھ شادی کر لوں گی مگر لازمی نہیں جو منصوبے ہم نے بنا رکھی ہیں وہ پورا ہوں انسان ہمیشہ اپنے آنے والے دنوں سے ناواقف رہتا ہے مستقبل میں ان کے ساتھ کیا معاملات پیش آنے والے ہیں انسان یہ نہیں جانتا ایسا میرے ساتھ بھی ہوا ایڈمیشن تو ہو گیا لیکن تعلیمی میدان میں سب سے پیچھے تھی ایک طرف جاب کر رہی تھی اور جاب کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیم پر بھی توجہ دینی پڑ رہی تھی مگر دونوں کام ایک وقت میں کرنا ناممکن تھا سمسٹر کی فیس بھی جاب سے پوری کرنا پڑ رہی تھی مگر مسئلہ یہ تھا کہ میں مسلسل فیل ہو رہی تھی پہلا سمسٹر کلیئر نہیں ہو رہا تھا مجھے اپنی تعلیم کو خیر بات کہنا پڑا اور تقریباً اٹھارہ ماہ تاک مختلف جابز کرتی رہی اسی دوران میرا ویزا ایکسپائر ہو گیا اپنی غیر قانونی شہریت کو چھپانے کے لیے ایک ایسے فلیٹ میں رہنے لگی جس میں میرے کمرے میں پانچ لڑکے رہتے تھے تین گورے اور دو افریق کی ممالک سے تعلق رکھتے تھے وہ بھی اسی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے جس میں میں کر رہی تھی لیکن چونکہ اب میں طالب علم نہیں تھی اور وہ جانتے تھے کہ میں غیر قانونی طور پر ادھر رہ رہی ہوں وہ میرا ویزا ایکسپائر ہو گیا ہے یہ بھی جانتے تھے لہٰذا انہوں نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا اور وہ مجھے دھمکی دیتے تھے کہ اگر تم نے ہمارا ساتھ چھوڑا تو یہاں سے جانے کی کوشش کی تو ہم حکام کو تمہارے ویزے کے بارے میں بتا دیں گے ایک نکرانی بن کر ان کے کام کرتی ان کے کپڑے دھوتی ان کے لیے کھانا پکاتی سب سے بڑا ظلم یہ کہ باری باری ان کے ساتھ سوتی میری زندگی ختم ہو چکی تھی ایک زندہ لاش کی مانت سارے ارمانوں پر پانی پھر چکا تھا کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی اس نہج پر لا کر کھڑا کرے گی لیکن اب فرار کا راستہ اختیار کرنا چاہتی تھی لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کیسے اختیار کروں اسی فلیٹ میں ایک رزوان صاحب بھی رہتے تھے جو پچھلے کئی برسوں سے ادھر مقیم تھے اور بہت اچھے انسان تھے وہ یہ تو جانتے تھے کہ میں ادھر غیر قانونی طور پر رہ رہی ہوں مگر یہ نہیں جانتے تھے کہ مختلف قومیت والے پانچ لڑکوں کے ساتھ رہنے پر مجبور ہوں جو مجھے جنسی تسکین کے لیے استعمال کر رہی ہیں رزوان صاحب مجھے یہ بتا چکے تھے کہ اس نے کچھ ماہ بعد واپس وطن جانا ہے پینتی سال بعد وطن لوٹ رہے تھے اور خوش تھے کہ اسے کافی عرصے بعد وطن جانے کا موقع ملا میں اسے بتانا چاہتی تھی اپنے دل کا حال بیان کرنا چاہتی تھی جس مسئیبت میں بری طرح پھنچ چکی تھی اس کے سارے واقعات معلومات ان سے شیئر کرنا چاہتی تھی لیکن قسمت نے مجھے موقع ہی نہ دیا وہ نوجوان ہر وقت میری تاگ میں رہتے تھے کوئی نہ کوئی شخص کمرے میں رہی جاتا کچھن سے کمرہ کمرے سے پھر بات روں تینوں جگہ کے علاوہ مجھے کہیں جانے کی اجازت نہیں تھی میں اس ماحول میں گھٹ گھٹ کر جی رہی تھی ویسے تو ان کا کوئی نہ کوئی دوست کمرے میں رہی جاتا لیکن اگر پانچوں کمرے سے باہر جاتے تو تالہ لگا کر جاتے مجھے کمرے میں بند کر کے چلے جاتے ایک دن وہ پانچوں کسی دن کمرے سے باہر گئے اور میں اندر اکیلی تھی میں نے کمرے کی کھڑکی سے دیکھا کہ رزوان صاحب اپنا سامان پیک کر رہے تھے وہ آج وطن واپس جا رہے تھے میں نے ایک خط لکھا کھڑکی سے نیچے ایک خط پھینکا امید تھی کہ وہ خط اٹھائیں گے ضرور مجھے نہیں معلوم کہ اس نے خط اٹھایا یا نہیں لیکن امید ضرور تھی رزوان صاحب واپس وطن چلے گئے ایک ماہ بعد اس کی واپسی تھی اور میرا ادھر ایک ایک دن عذاب بن کر گزر رہا تھا میں مزید اس زلط کی زندگی کو برداشت نہیں کر رہی تھی لہٰذا میں نے ایک منصوبہ بنایا واشروم کو صاف کرنے والا پاورڈر چھپا لیا وہ لڑکے جیسے ہی واپس آئے انہوں نے مجھے چائے پکانے کا کہا میں نے چائے بناتے ہوئے وہ پاورڈر ان کے پیالی میں ڈال دی چائے پیتے ہی ان کی طبیعت بگڑنے لگی وہ مسلسل خانس رہے تھے گلے کو پکڑ کر ادھر ادھر لوٹ بوٹ رہے تھے میں نے موقع غنیمت جان کر کمرے سے فرار ہونے کا راستہ اختیار کیا میں مسلسل بھاگ رہی تھی نہیں جانتی تھی کہ وہ زندہ ہیں یا مر گئے بعد میں پتا چلا کہ وہ پانچوں کمرے میں مردہ حالت میں پائے گئے سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے پولیس نے مجھے شناخت کر لیا اور میری تلاش جاری رکھی میں زیادہ دیر تک اپنے آپ کو چھپانے میں ناکام رہی اور ایک پارک سے انہوں نے مجھے گرفتار کر لیا مجھے سزا تو یقینی طور پر ملنے ہی والی تھی لیکن امید تھی کہ رزوان صاحب کبھی میرے پاس چکر ضرور لگیں گے اور گھر والوں کے بارے میں مجھے آگاہ کریں گے رزوان صاحب جب وطن واپس آئے تو میری گرفتاری کی کسی نے اسے خبر دی اسے یہ جان کر بہت افسوس ہوا میں پہلے ہی بڑی مسئبت میں پھنچ چکی تھی رزوان صاحب نے مجھے بتایا کہ اس کا خط اس سے موصول ہو چکا تھا اور اس نے میرا وہ خط پڑھ بھی لیا تھا مگر رزوان صاحب نے کہا کہ جب میں نے تمہارے گھر والوں کو تمہارے بارے میں بتایا کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے تو بجائے افسوس کرنے کے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اس سے ہمارا تعلق ہی نہیں وہ ہمارے لئے مر چکی ہے اور ہم بھی اس کے لئے مر چکے ہیں مجھے بہت افسوس ہوا جن کی خاطر میں نے اپنا آپ ختم کر لیا انہوں نے مجھ سے تعلق ہی ختم کر دیا سزا موت تو مجھے ملنے والی تھی لیکن گھر والوں کے روئیے کی وجہ سے میں مرنے سے پہلے ہی مار چکی دی